میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنیا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھے اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنائے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں باہر باہر میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آیا ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مصنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشارہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی صحیح راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچر اس ملکہ ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارزیٹیف جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کہ کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکیں احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنل ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنل ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اپ سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹر وائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر کسٹیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ہے ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شرٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیاں نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دیئے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برہان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برہان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی برہان شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کہ سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران بڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساحت کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف پر اس یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانتداری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مر گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اس ہی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے خرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن میں اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گئی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑھا ہوئے اس کا کیس پڑھا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا ہو گیا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا ہم اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پاکبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع اور میں نے ساری پولٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنتے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشن سے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی ہو اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھیں پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ صنع اللہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے در لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ ٹپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کاٹ لو اور شباہ شریف در بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو آپ واپس نہیں امڈال سکتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کیا کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جذبہ دیکھا ہے چھپی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا کہ ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نونلی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راست ہے اب قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز ارناؤنس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پر نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پر اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پر اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہے ہیں ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک باعست آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا ہے اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام ہونے چاہیے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا حساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا حساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا حساسہ ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے